بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد قاسم رحمانی صاحب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم مال و ذر جہاں کی تمنا نہیں مجھے مال و ذر جہاں کی تمنا نہیں مجھے صرف اس کے مصطفیٰ ہی میری مطا حیات ہے مال و ذر جہاں کی تمنا نہیں مجھے صرف اس کے مصطفیٰ ہی میری مطا حیات ہے دہلیزِ مصطفیٰ کو چھوڑ کر میں جاؤں کہاں میرا تو آسرا ہی پیغمبر کی ذات ہے میرے باج بلے اترام دوستو میں آپ کے سامنے آج کی کانفرنس کا عنوان ہے تحفظِ ختمِ نبوت کانفرنس عقیدہِ ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ اقتصر سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک جتنی قربانیاں ہوئیں اور ہوں گی میرے دوستو محافظینِ ختمِ نبوت کی ایک بہت بڑی طویل لسٹ ہے ذرا دیکھیں حضورِ اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ کے آخری ایام میں اسودِ انصیب بدوقت نبوت کا دعویٰ کرتا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں اور وہ اس بدوقت کو جہنم رسید کرتے ہیں میرے دوستو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دورِ مبارک آیا ذرا دیکھیں یمامہ کا مسیلمہ قذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لسکر تیار کرتے ہیں میرے دوستو یہ وہ لسکر صحابہ اکرام کا لسکر ہے اس میں بدری صحابہ بھی موجود ہیں ادھر یمامہ کا لسکر ہے مسیلمہ قذاب کا لسکر ہے یمامہ کا میدان ہے ادھر محافظین ختم نبوت ہیں ختم نبوت کے پروانے ہیں ادھر اس قذاب کا لسکر ہے میرے دوستو پھر جسم فلق نے وہ نظارہ دیکھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قذاب کے لسکر کو تحس نحس کر دیا بارہ سو جلیل القدر صحابہ نے جام شہادت نوش کیا جس میں چھ سو سات سو حافظ قرآن اور کاری قرآن تھے میرے دوستو صحابہ اکرام نے ہمیں یہ سبق دیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عبروں کے تحفظ کے لئے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے تمہیں اپنی گردنے کٹوانا پڑے کٹوا دینا بچے یتیم کرا دینا بیویاں بیوہ کرا دینا سب کچھ قربان کر دینا مگر با وفا نبی محمد عربی سے بے وفائی نہ کرنا میرے دوستو یہ سبزہ چلتا آیا صحابہ اکرام تعبعین اکرام پھر ذرا قریبی زمانہ میں دیکھیں انیس سو تریپن کی تحریک ختم نبوت چلی میرے دوستو دس ہزار نوجوانوں نے لہور کے مارڈ روڈ پر تاجو تقصدر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا سینے میں گولیاں کھائیں صحابہ کی روایات پر چلتے ہوئے شہید ہو گئے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہیں چھوڑا اسی تحریک میں میرے دوستو حضرہ دیکھیں ایک طالب علماء رہا ہے ہاتھ میں کتابیں لے کر جب گولیوں کی آواز سنی کتابیں رکھی تحریک کی طرح چلا جہاں گولیاں چل رہی ہیں چلا کسی نے کہا کہاں جا رہا ہے اس نے کہاں آج تک تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں آج عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں آج تک تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں پڑھتا رہا ہوں آج عمل کے لیے جا رہا ہوں میرے دوستو یہ خوش نصیب آگے جا کر تاجو تک ختم ربو زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے گولی آئی ران میں لگی گرہ زخمی ہو گیا وہ دیکھیں ایک آدمی دوڑ کے ایک سپاہی دوڑ کے آتا ہے جب اس کے قریب آتا ہے یہ تعلیم انہوں کہتا ہے اور ظالم اس کے مصطفیٰ محبت مصطفیٰ تو دل میں تھا دل میں ہے گولی ران میں کیوں مالی ہے گولی سینے میں مار تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے اس کے مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کا تقاضی تا میرے سینے میں گولی مار دس ہزار نو جوانوں نے تاجوں تک ختمل وہ زندہ باد کا نعرہ لگایا سینے میں گولیاں کھائیں شہید ہو گئے میرے دوستہ محافظین ختمل بود اسی آپ دیکھیں یہ تسلسل جلتا آ رہا ہے پھر چوہتر کی تحریک میں جب چوہتر کی تحریک ارود پر تھی فیصلہ باد میں جلسہ ہے حضرت مولانا تاج محمود صاحب نوراللہ مرکدہو سٹیج پر موجود ہیں علماء کرام سٹیج پر موجود ہیں بیانات ہو رہی ہیں وہ دیکھیں سامنے سے ایک بی بی آئی اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو اٹھائی ہوئے اور آ کر یوں سٹیج پر لٹا دیا حضرت میرا جوان بیٹا نہیں میرا یہ اکلوتا بیٹا ہے معصوم ہے حضرت کسی مجاہد کو دے دیں کسی ختم نوراللہ مرکدہو پانے کو دے دیں تاجو تخت ختم نوراللہ مرکدہو نوراللہ لگائے گولی آئے تو میرے بیٹے کو آگے کر دیں مجمع کی اور جانے لگی مجمع کی چیخیں نکل گئی حضرت مولانا تاج ماموس صاحب نوراللہ مرکدہو نے فرمایا کہ بی بی ادھر آؤ آبی اس بچے کا وقت نہیں آیا یہ میرا اکلوتا بیٹا تارک محمود میرے قدموں میں بیٹا ہے اس کے سینے میں گولی آئے گی میرے سینے میں گولی آئے گی یہ مجمع سارا ختم نبوت کا پروانہ ہے محافظین ختم نبوت کا مجمع ہے ان کے سینے میں گولیاں اور پھر بعد میں تیرے بیٹے کے نمبر آئے گا میرے دوستو ان تپن کی تحریک ہے چوہتر کی تحریک ہے یا چوراسی کی تحریک ہے اس میں ختم نبوت کے محافظین نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آپ کو مجھے یہ سبق دیا مسلمانوں دنیا اور آخرت کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عبرو کے تحفظ میں ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر ہوگا پوری انسانیت جمع ہوگی ادھر شہدائے ختم نبوت آئیں گے جسموں سے خون جاری ہوگا اللہ کے محبوب ارشاد فرمائیں گے میرے مالک یہ میرے وہ امتی ہیں جنہوں نے میری عزت و عبرو میری ختم نبوت کے تحفظ کے لئے اپنی جانیں قربان کی تھی تو میرے دوستو اس دن انعام کیا ہوگا جنت ملے گی تو میرے دوستو عقیدہ ختم نبوت یہ دین کی بنیاد ہے اس کا تحفظ ہمارا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے ہر ایک مسلمان کا فرض ہے الحمدللہ الحمدللہ عالم اسلام کی نمیندہ جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے پوری دنیا میں سر انجام دے رہی ہے صرف پاکستان میں نہیں بیرون ممالک بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام آپ کی یہ نمیندہ جماعت عالم اسلام کی نمیندہ جماعت کر رہی ہے میرے دوستو یہ بڑے بڑے اجتماعات منقد ہو رہے ہیں آپ خوش نصیب ہیں آپ کے شہر میں بھی یہ اجتماع منقد ہوا آخری بات ارض کر رہا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ ہم گھر سے کانفرنس کے لئے آئے ہیں آپ آئے نہیں بھیجے گئے ہیں آئے نہیں بھیجے گئے ہیں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو آقا کے ہر ایک امتی کو تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات ہاتھ تیار ہیں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ اللہ تیرے محبوب کی عزت و عبرو کے تحفظ کے لئے اگر ہمیں جان دینی پڑی جان دے دیں گے شہید ہو جائیں گے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے کام کو نہیں چھوڑیں گے و آخر دعوانانی الحمدللہ رب العالمین شہید ہو جائیں گے